دوستو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے چینل علم کی دنیا میں دوستو کیا آپ کوئی پتہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ویلنٹائن ڈے کا نام سینٹ ویلنٹائن ایک شخص کے نام پر رکھا گیا ہے جو کیتھولک ہے اور وہ تیسری صدی میں روم میں مقیم تھا سینٹ ویلنٹائن کے بارے میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہانیاں بڑھتی گئیں جو آج ہم جانتے ہیں ویلنٹائن کے زندگی کے وقت بہت سے رومی عیسائیت میں تبدیل ہو رہے تھے لیکن شہنشاہ کلاوٹس دوم کافر تھا بادشاہ کلاوٹس نے بہت سخت قانون بنایا کلاوٹس بادشاہ کا خیال تھا کہ رومی فوجیوں کو روم سے پوری طرح لگن نہیں ہے اور اسی وجہ سے اس بادشاہ نے ایسا قانون پاس کیا جس سے رومی لوگ شادی نہ کر سکیں پھر سینٹ ویلنٹائن نے رومی فوجیوں کے خفیہ مسیحی تقاریب میں شادی کرانا شروع کی تھی اور یہ ان کی بنیاد کا آغاز تھا کہ عشق کی اہمیت پر یقین کرنا آخر کار بادشاہ کو ویلنٹائن کے جرم کا پتا چلا اور پھر ویلنٹائن کو جیل بھیج دیا گیا قید کے دوران ویلنٹائن نے اپنی ساتھی قیدیوں اور اس جیلر کی اندھی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا علامات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویلنٹائن نے لڑکی کے اندھیپن کو ٹھیک کیا اور فانسی سے پہلے اس کا آخری فعل اس پر آپ کے ویلنٹائن سے لکھا ہوا ایک محبت کا پیغام لکھنا تھا سینٹ ویلنٹائن کو چودہ فروری سال دو سو ستر میں فانسی دی گئی تھی اس وقت تک ملک روم عیسائی ہو چکا تھا اور کیتھولک چرچ پر عظم تھا کہ وہ کسی بھی باقی کافر پرستی کو ختم کر دے گا پھر ہر سال فروری میں ایک کافر کی خون ریزی کے رسم کا انعقاد کیا گیا تھا اور پاپ نے استہوار کو ختم کر دیا گیا اور پھر چودہ فروری کو سینٹ ویلنٹائن کے نام پر ویلنٹائن ڈے کا اعلان کیا اور اس طرح کے کیتھولک کلینڈر پر استہوار کا دن قائم کیا گیا کرون وستہ کے شاید چوسر نے سب سے پہلے سینٹ ویلنٹائن کو رومانوی محبت سے جوڑا تھا اور یہ معمولی محبت کی روایت کی شروعات تھی یہ خفیہ طور پر محبت اور تعریف کے اظہار کی رسم تھی اور پھر یہ رواج پورے یورپ میں پھیل گیا اور محبت کی ایک ہائی کورٹ کے بارے میں کہانیاں بڑھتی گئیں جہاں خواتین ججز ہر سال چودہ فروری کو محبت سے متعلق امور پر حکمرانی کریں گی مورخین کا خیال ہے کہ یہ ملاقاتیں ادھر حقیقت محفل میں تھی جہاں لوگ محبت کی شائریاں پڑھتے اور عشق بازی کے کھیل کھیلتے تھے اب سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں جواب یہ ہے کہ کئی طریقوں سے اس کا جواب مل سکتا ہے اسلام میں تہواروں کی واضح وضاحت اور اچھی طرح سے ترتیب دی گئی ہیں اور اس میں کوئی اضافہ یا کمی کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ ہماری عبادت کا لازمی حصہ ہے اور کسی کی ذاتی رائے کو کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تجویز کیے ہیں تہوار انتہائی مقصوص چیزیں ہیں جن کے ذریعے مذہب کو الگ الگ بتایا جاتا ہے لہٰذا جو بھی ان کے تہوار مناتا ہے وہ کفر کی سب سے مقصوص رسموں سے اتفاق کرتا ہے بلا شبہ ان کے تہواروں میں ان کے جانے اور کچھ معاملات میں وہ کفر کا باعث بن سکتے ہیں ان چیزوں سے دخل اندازی کرنا ایک گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں کیونکہ ویلنٹائن ڈے اسلامی وقتوں سے نہیں بلکہ رومن دور کی طرف جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف عیسائیوں سے ہے نہ کہ اسلام سے اور اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان اس کا کوئی حصہ ہیں اگر یہ عیسائیوں کا تہوار ہوتا اور یہودیوں کا تہوار ہوتا جو خصوصی طور پر انہی کا ہوتا ہے تو پھر کسی مسلمان کو ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہ عیسائی اور یہودی مسلمانوں کی مذہبی تہوار یا نماز وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب کافر رومیوں سے مشہابت یا اس کی نکل کرنا ہے پھر عیسائی اہل کتاب روم کی اپنی نکل کرتے ہوئے ایسی چیزوں میں جو ان کے مذہب کا حصہ نہیں تھا اگر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں میں عیسائیوں کی نکل کریں جو واقعتاً ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کے بارے میں کیا خیال کریں گے جنہوں نے مشرقین کی نکل کرتے ہوئے اپنے دین میں جدت لائے ہیں عام طور پر غیر مسلموں کی نکل کرنا حرام ممنوع ہے چاہے وہ نکل ان کی عبادت کی ہو جو کہ سب سے سنجیدہ شکل ہے حدیث میں آتا ہے نبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی نکل کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے ترجمہ اگر تم میں سے کوئی ان کو دوست اور مددگار لے جائے تو یقیناً وہ انہی میں سے ایک ہے اس تہوار میں عیسائیوں کے زندہ ہونے کے بعد سے ہی اس محبت کا حوالہ دیا جاتا ہے جو شادی کے فریم ورک سے باہر رومانٹک محبت ہے اس کا نتیجہ بدکاری اور بدکاری کا پھیلاؤ ہے لہذا عیسائی پادریوں نے کسی مرحلے پر اس کی مخالفت کی تھی اور اسے ختم کر دیا تھا پھر یہ تہوار دوبارہ آ گیا یہ غلطی ہے جس کو وہ دن کہتے ہیں اس کے ساتھ الہجنا ہے اس کے پیچھے اصل ارادے کیا ہیں اس دن کو جس کا وہ حوالہ دیا دیتے ہیں اور وہ رومانٹک محبت ہے گوائی فرینڈ اور گل فرینڈ کو لے کر ان کے لیے عیش و عشرت اور جنسی تعلقات کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے جس میں کوئی روک ٹوک یا پابندی نہیں ہوتی وہ لوگ شہر اور بیوی کے مابین خالص محبت کی بات نہیں کر رہے اور یہ لوگ جائز اور نجائز کے درمیان فرق نہیں کرتے یہ بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ کے درمیان محبت کرنا ممنوع ہے ان کے لیے یہ ایک تہوار ہی نہیں بلکہ بدکاری کو عام بنانے کا ذریعہ ہے کوئی بھی مذہب ایسے نہیں ہے جو اپنے پیروکاروں کو اسلام سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت اور دیکھ بھال کرنے کی تعلیم دے اسلام ہمیں ہر وقت اپنے جذبات اور محبت کا اظہار کرنے کی تعلیم دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں شادی سے پہلے کی محبت اچھی چیز ہے وہ غلط ہیں جیسا کہ مطالعہ اور حقیقی زندگی کے تجربے سے ثابت ہوتا ہے تو پھر ہم مسلمان کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اجازت اور بے حیائی اور حرام تعلقات کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہیں شوہر جو اپنی بیوی سے خلو سے دل سے محبت کرتا ہے اسے اپنی محبت کی یاد دلانے کے لیے ایک چھٹی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہر وقت اور ہر موقع پر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجی اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجی تھانکس فور وچنگ ویڈیوز